موسیقی کسی بھی مدے پہ بات کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو اس مدے کے بارے میں مطلب یہ بڑا فنی لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علمی نہ ہو زیادہ آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ ہی نہ کیے اور آپ بس بولی جا رہے ہوں بولی جا رہے ہوں انڈین میڈیا کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے یہ جو بائیک آٹ انڈیا کیمپینز مالدیف کے اندر چلی پھر اس سے پہلے سب سے پہلے نیپال کے اندر چلی تھی یہ جو کمیونسٹ آگئے تھے وہاں پر وہاں پر جو پرو انڈیا الیمنٹس تھے کانگریس پارٹی وہاں کی وہ دھوردوس ہو گئے تھے اور وہاں کمیونسٹ آگئے تھے اور اس وقت بھی وہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہے اور کمیونسٹ زیادہ پرو چائنا ہے تو سب سے پہلے نیپال میں سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگئی مالدیف کے اندر اس کے بعد اب بنگلہ دش میں چل رہی ہے لیکن مالدیف کے اندر جب یہ سٹارٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا بیک لیش جو انڈیا سے آیا تھا ریسپونڈ جو وہاں سے انڈین میڈیا اور باقی جو وہاں کے انفلیونسٹرز کر رہے تھے مطلب ان کو دیکھ کر تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے اور تاجب بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کے انفلیونسٹرز ہیں اور کس طرح کا میڈیا ہے لمبے لمبے کولنز چھاپے جا رہے تھے سرویز ہو رہے تھے 37% انڈینز بائیک آٹڈ مالدیف 40% انڈینز بائیک آٹڈ مالدیف جبکہ صرف ایک پرسنٹ انڈینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک سے باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک پرسنٹ اور بائیک آٹڈ کر رہے تھرٹی سیون پرسنٹ اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں آپ کو میں ریفرنس دکھا دیتا ہوں سی این بی سی نیوز کی سٹوری دیکھ لیجئے انڈین ٹریولرز آر سپینڈنگ بگ بٹ اونلی ون پرسنٹ آر گوئنگ آورسیز ایک فیصہ صرف باہر جاتا ہے اور بائیک آٹڈ کرتے ہیں تھرٹی سیون پرسنٹ اب باقی کے جو چھتیس پرسنٹ ہیں ان کا کوئی فرق پڑتا ہے وہ کیا بولتے ہیں مالدیو کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے پہلے بھی اپنے ملک میں تھے اب بھی اپنے ملک میں بلکہ آج کل بھی پچھلے دنوں بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ پیش آیا ہوا یہ کہ مورشیز بھی ایک بڑا خوبصورت ملک ہے مالدیو کی طرح لیکن وہ اسٹریٹیجی کے لیے اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا مالدیو ہے وہ تھوڑا دکونے میں ہے یہ جو مالدیو ہے یہ تو انٹرنیشنل سی روٹ کے اوپر ہے سی لائن کے اوپر ہے لیکن وہ تھوڑا دکونے میں تو مورشیز والوں نے کیا کیا ان کی ٹورزم انڈسٹری نے کوئی پوسٹ لگائی لگے ہوئے ہیں انڈیا کی ٹویٹر یوزرز اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے ہم بائیکوٹ کریں گے آپ اگر ہمارے ملک کے خلاف ہمارے پردان منطری کی بیستی کریں گے تم کیسے آئیں گے آپ کے ملک کے اندر تو وہاں ان کے مورشیز کی انڈسٹری والوں نے کہا کہ بھائی جان ہم مورشیز مالدیو نہیں ہے مالدیو ڈفرنڈ ہے ہم ڈفرنڈ ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ ہم دوسرا ملک ہیں کیوں آپ اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آکے اس جگہ سائی پہ خود انڈین میڈیا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے انڈیا ٹوڈے نے کہا کہ انڈینز کنفیوز مورشیز ویس مالدیز گیو رائز ٹو کومیڈیا فیررز یہ شیخ سپیر صاحب کا ڈراما تھا کومیڈیا فیررز اس طرح کی جب صورتحال پیش آتی ہے نا تو اس پہ یہ محاورہ دیا جاتا ہے بنگلہ دش کے اندر بھی کومیڈیا فیررز ایک ہوئی ہے یہ جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے نے مثال دیا نا میں اس کو مثال دوں گا کومیڈیا فیررز یہاں پر بھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جب وہاں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک انڈین پروڈکٹس کے اگینسٹ ایک مومنٹ چل رہی ہے تو نئے نئے سیکٹرز کے اندر انٹری مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر وہاں سے بائیک اوٹ کے نتیجے میں ایک پروڈکٹس ڈیکلائن ہو تو دوسرے پروڈکٹس کی سیل جو ہے وہ خاص طور پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ بڑھیں اس حوالے سے اونینس بنگلہ دش کو دینے پر راضی ہو گیا ہے انڈیا پہلے بین لگا کے رکھا ہوا تھا اب راضی ہو گیا ہے کیونکہ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑا گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہماری پروڈکٹس نہیں لے رہے تو ایکسپورٹ ڈیکلائن ہوگی تو ایزا ریزلٹ انہوں نے اگری کر لیا ہے کہ اونینس جو ہے اس کی بنگلہ دش کو دیں گے وہ انڈیا سے آنے والے ہیں ابھی پچاسزار ٹن کا اونینس جو ہے بنگلہ دش نے مانگا ہوا تھا وہ اس کو دیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے انڈیا کہہ رہا ہے بنگلہ دش کو کہ دیکھئے آپ ہم سے نا ڈیفینس کے ایکپمنٹس نہیں خریدتے وہ خریدی ہے ایک طرح جی شکایت لگائی ہے انہوں نے اور شکایت انہوں نے اچانک سے اس وجہ سے لگائی ہے ویسا جو کافی سالوں سے لے کر انڈیا سے کہتے ہیں بنگلہ دش کو کہ ہم سے کچھ خریدی ہے ہماری فوج سے کچھ خریدی ہے لیکن بنگلہ دش والے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر امپورٹ چائنہ سے کر رہے ہوتا ہے مطلب جو بنگلہ دش کی آرمی ہے اپنی چیزیں چائنہ سے مگواری ہوتی ہے چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس وہ ایکپمنٹس ہائی نہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہیں مطلب جو ہماری نیڈ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور انڈیا خود بھی امپورٹ اورینٹڈ آرمی ہے وہ بنگلہ دش کی فوج کو پتا ہے کہ امپورٹ اورینٹڈ آرمی ہے ان کے پاس زیادہ کوئی رینج ہے نہیں پروڈکٹس ہی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے لیکن انڈیا لگا ہوا ہے کافی عرصے سے لے کے اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ انڈیا اوٹ کیمپین زور پکڑ رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئے نئے سیکٹرز کے اندر گھس کے اور ایکسپورٹ بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں ڈیفینس سیکٹر بھی ایسا شعبہ ہے جس میں انڈیا گھس کے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کا ہائی کمیشنرز جو بنگلہ دیش کے اندر ہے انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش کو کہ آپ ہم سے پانچ سو میلین ڈالر کی ہم نے جو آپ کو کریڈٹ لائن دیئے ادھار وہ آپ اس کو یوٹلائز کریں اور ہم سے کچھ خریدیں یعنی پیسے بعد میں دیجئے گا ایسے ہی خریدیں وہ ہماری ہی کریڈٹ لائن سے آپ خرید دیئے اور بعد میں جب آپ کا دل کریں تو پیسہ دے دیجئے گا بنگلہ دیش نیوز 24 نے ریپورٹ کیا ہے کہ انڈیا پروپوزز جوائنٹ وینچرز with بنگلہ دیش in دیفنس مینیفیکچرین انڈیا has shown interest in partnering with بنگلہ دیش in دیفنس مینیفیکچرین سروہ جوائنٹ وینچرز in the industry انڈیا ہائی کمیشنر انڈھاکا پرانے ورما پروپوز گریجویٹنگ یعنی آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے ہم نے آپ کو دیئے ہوئے لائن اف کریڈ دی ہوئی ہے آپ اس کو صرف یوٹیلائز کریں یہاں پہ ورما صاحب کی اطلاع کیلئے عرض ہے جس پانچ سو ملین ڈالر کی بات کر رہے ہیں یہ آج کل میں انڈیا نے نہیں دی ہوئی ہے یہ آپ نے دی ہوئی ہے پانچ سال پہلے آج سے پانچ سال پہلے پانچ سال ہو گئے ہیں اور پانچ سو ملین ڈالر تقریباً ایسے کے ایسے بڑے ہوئے ہیں چھوٹا سا آرڈر بنگلہ دیش چھوٹا سا دیا ہوا ہے پانچ سالوں کے اندر پانچ سو ملین ڈالر کنزیوم نہیں ہو سکے تو اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے کوئی خاص نیڈ ہے ہی نہیں اصل میں انڈین ڈیفنس ایکوپمنٹس کی اگر ہوتی تو بنگلہ دیش لے لیتا لیکن نہیں ہے بیکوز ڈیمانڈ ہی نہیں ہے انڈین پروڈکٹس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ان ایکوپمنٹس کی اچھا 2019 میں انڈیا نے یہ لائن آف کریڈٹ دی تھی دیفنس لائن آف کریڈٹ اور تین سال کے بعد جا کر بنگلہ دیش نے پہلا آرڈر دیا تین سال کے بعد اور وہ بھی چھوٹا تھا آرڈر تھا کوئی بڑا آرڈر نہیں تھا ایسا ہی سیکنڈری قسم کا سامان وہاں سے منگویا گیا تھا اور اس کے بعد سے چھپ ہو گئی پھر سے کیونکہ چاہیے ہی نہیں نیز ایس ایڈ وہ چیزیں ہی نہیں جو بنگلہ دیش کی فوج کو چاہیے ہوتی ہے انڈین ایکسپریس کی ذرا یہ آپ سٹوری دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش ایمپورٹ ملین لائن آف کریڈٹ تو بنگلہ دیش فور ڈیفینس ریلیٹڈ پروکریومنٹ انڈین نیبرنگ کنٹری تو انیس سے لے کے آج تک وہی پانچ سو ملین ڈالر اس کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انڈین ڈیپلومیٹ اور ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اتنی فیسلیٹی آپ کو دیوئی آپ یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ نیا انڈیا کا ایک طریقہ ہے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا کہ اگر پبلک بیک آرڈ کرتی ہے تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ لیول کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ کر کے تو ایکسپورٹ کو سہارا دیا جائے اگر ان کیس بنگلہ دش کے اندر ہماری ایکسپورٹ ڈراؤپ ہوتی ہے تو